بسم اللہ الرحمن ورمی آپ دیکھیں یوٹیوب چینل میں کو عدنیز ہے آج ہمارا ٹاپی کا ہے وہ بریک سسٹم کے قلق ہے اور میں آج آپ کو بتاو کرنا ہے اور ہم اس کو بیترہگار کے ایلیویشن کے ذریعے ہم اس کو سیٹھ میں نہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ شکریہ اپنے ٹاپی کے طرف جو ہمارا بریک سسٹم کا ٹاپی ہے یہ لیے ہمارا ٹاپی کا بریک سسٹم پہ ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ویل کے اندر جو چیزیں استعمال ہو گئی ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے اندر ویل ہف اسمبلی ہے اس کے اندر بریک ڈیسک روکر ہے اس کے اندر بریک کیلپر اسمبلی ہے اور یہ آپ کا ویل ہے اور اس کے اوپر جو چار جو اینا نٹسوں کے جو ویل کو آپ کے ساتھ ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو ہم دیکھیں کہ ہف روکر آگیا یہ چیزیں ساری سمجھیں کہ یہ آپ کا ویل ہف اسمبلی ہے اور یہ آپ کو ڈیسک بریک روکر ہے اس کے اندر چار نٹس آپ کو ملے گی اور بریک پیٹ میں یہ آپ کو اے ہول بھی اس کے اندر آپ کو ملے گے ابھی میں آپ کو بتاتوں کہ یہ ہول کس طرح نہ کہنا کس چیز کے لیے یہ ہول اسمال ہوتے ہیں کیوں ہول کیے جاتے ہیں ڈسک بریک کرر کے اندر ہیں ہول اس لیے کسی حیف کیے جاتے ہیں کہ جب آپ ایک بریک کو اسمال کرتے ہیں پریٹ کی جو زیادہ جب سمال ہوں گی تو آپ کو یہ جو کیا رکھر ہے یہ جو آپ کا خفک ہے جس کو اپر آپ Lower습니까 Team کا طوع پر ہوتے ہیں زیادہ بریٹ اسمال ہوگی تو یہ ڈیس کا فوق کرنہ ہی گھر گا اور آپ کی بریک جو ہے یہ اس کا ہتام کرنا ہے پیٹ کرے گی تو اس کا ٹمپریچر مٹین رٹھنے کے لیے اس کے اندر گول کی ہوتے ہیں داگی لیے اس کے اندر سے ہوا کا جو سرکولیچن ہو اور وہ جنبی جو ہے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ اپنی نارمال حالت میں آ جائے تو آگے چل دیئے اس کے ساتھ آپ کو ایک بریک کیلپر اسمبلی کے لیے اکڑھ میں برینے جس کے اندر آپ کو ڈسک لدی ہوگی داگی لیے اس کے اندر آپ کے کیلپر آئیں گے اور اس کے اندر یہ آپ کی ڈسک بریک کل حالت میں کہ آپ کو بالکل لدے گئے اس کےپ بورڈ ہے کیلپر کل حالتyun ہوتے ہیں آپ کی Нمان میں آپ نے برینیپر میں إن ساتھ ہے جو کیلپر کے اندر لدی ہے یہ دسک کے اندار اندر لکھتے ہیں لگ ع люблюک جو آپ کا آپ کی بھریک پیٹ ہے جو آپ کو لگلہ رہا یہ اگریمان اس کو سارے کو جو ہوتے ہیں جو کیلبر اسمبلی ہوتے ہیں اور اس کے ادر یہ پسٹم آپ کو ملے کا جو دسک کو آگے پیچھے جو اینا مومنٹ کے بعد ہے اور یہ اس کی جو بریک آئل پر جو خائم لگتا ہے پسٹم کے اوپر یہ اس کے نٹ ہے اور پاشر آپ کو دو پاشر ہے تاکر بریک آئل کی لیتی جائے وہ نہ ہو اور جب بریک کا پیچھے سے آتا ہے تو پسٹم جو آگے جاتا ہے اور دوسری سائیڈ سے اس کو ڈائیٹ کرتا ہے تو آپ کی بریک جو اینا وہ لگتی ہے تو آگے سکتے اس کو وزید اور ایکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہماری بریک عطاف کرتی ہے یہ آپ کی ڈالی چانل ہی ہے بریک جب آپ پیٹل سکتے ہیں تو پریشر جو اینا آئل کا آپ کا ہڈرالی سیسٹم سے جو پریشر وہ آگے کی طرح آ رہا ہے اور پریشر کے ساتھ بریک آئل کے پریشر کے ساتھ یہ دسٹم آگے کی طرف چلتا ہے اور جو ڈسٹ آپ کی ڈسٹ بریک ہوگی وہ آپ کے لکٹر کے ساتھ لگی تھی اور آپ کی بریک رہنا وہ کام کرے گی اس کو ہم دوسری اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ آپ کا کام کر رہا ہے تو آپ کا یہ آئل کا پریشر دسٹم کے اندر آ رہا ہے دسٹم کے بریک آگے کی طرف اس کو دمیلے گا ہو رہا ہے جو ڈسٹ بریک ہے یہ آپ اس میں جوائنٹ ہوگی یہ رومٹر کے ساتھ اور اس طرح ایک وی کے اندر یہ ساری بریک کا سسٹم چلتا ہے مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا جو بریک کا سسٹم ہے وہ آگے کی طرح کام کرتا ہے یہ تو ایک بریک کا سسٹم چلتا ہے آپ کے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس کا کرتا ہے اس کے اطرح ایک آپ کو ملے گا موسکر سلنڈر ملے گا اس کو موسکر سلنڈر بہتے ہیں اس کے اوپر یہ جو آپ ٹینگ ہمارے دیکھتے ہیں اس کے اطرح بریک آئے کرتا ہے اور جب آپ پریشر آپ بریک مکاتے ہیں تو پریشر کے ساتھ یہ جو لیور ہوتا ہے یہ آگے کی طرف موک کرتا ہے یہ اس کی چیزیں ہیں اچھ نام ہیں جو پپو نیکس کے نام ہیں جو مینچن ہو رہے ہیں تو یہ جب آپ بریک کو دبائیں گے یہ پیچھے سے بریک پینل کو دبا رہی ہیں تو ایک سائٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کھل رائیسی طرح تولا سا یہ آگے والی سائٹ پر آپ کو کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آگے جو ہے جو سائٹ جائے گا اور آگے جو آگے کام کرے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا بریک بوستر یا بریک سربا ٹھیک ہے اس کو بریک سربا کی بوستر کی بوٹتے ہیں اس کا کھلیا ہے تام ہے یہ بلکل بریک پیڑل کے ساتھ جو ہے یہ لگا ہوتا ہے اور اس کا تام ہے پریشر کے ساتھ بریک ٹائل کو آگے کی طرف تکیرنا ہے اس کے ادرے جو کمپونٹس ہیں وہ مینشن ہو رہے ہیں کون پون سے ہیں تو اس کا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ملی جو دل اس کے اوپر بیکنی پائٹ لگا ہوا جو اینجین کے ساتھ لین ہوتا ہے بیکنی پائٹ کا جو کام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ بریک پیڈل کو دباتے ہیں تو ایک ہوا کا جو پریشر بنتا ہے وہ پریشر کو رلیز کرنے کے لیے یہ بیکنی پائٹ لگا ہوتا ہے تابہ یہ جو پریشر بن رہا ہے یہ اینجین اپنی طرف یہ ہوا کا جو پریشر بن رہا ہے وہ رلیز کرنے کے لیے آگے کی طرف وہ چلا جاتا ہے اور آپ کی بریک جو اپرے طرح دال کے کام کرتا ہے ہم تھی دیکھتے ہیں اس کو اچھے دال کے دیکھتے ہیں اس نے آپ کے اور میلی یعنی سارے میل کسنا کام کرتے ہیں بیکنی پہ آجی تو ڈرم آپ پہ استعمال ہو گا اس کو ڈرم میل کہتے ہیں اور آگے والے جو ہے نا روکٹر کیوں وہ دسک بریک ہو دیا اس کو ڈسک بریک کرتے ہیں اور یہ بریک پیڈل ہے یہ بیکنی پوسٹر ہے اور یہ آپ کا جو بریک آئیٹ جس میں ڈرھتا ہے یہ اس کی ٹینک ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں بریک پیڈل کو پوسٹر بیکنی پوسٹر سے پریشر بن کر آگے کی طرف وہ آئیل کو دگیتا ہے اور آگے ہمارا جو بریک آئیل ہے وہ آگے کی طرف وہ کرتا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جا کے یہ بریک آئیل کا جو پریشر ہے وہ کس طرح آگے جا کے کام کر رہا ہے تو آ جاتے ہیں پہلے جو اینا فرنٹ بیل پر آ جاتے ہیں کہ کس طرح پریشر آ رہا ہے اور پیک پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پریشر اس کے اندر چلا گیا ہے تو آگے مزید اس کو نزدیک سے دیکھتے ہیں کہ اس کو دوسرے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ آپ کی ٹینک بریک جو اینا تافت کی ہے پریشر آپ کا آ رہا ہے اور کیلیبر کے پاس بسٹم کو دباہ رہا ہے اور ایک سائٹ سے بسٹم دباہ رہا ہے دوسرا کیلیبر ہوتا اس سائٹ کی جو بسٹم کو وہ اس کے ساتھ راوٹر کے ساتھ اٹیرش کرتا ہے تو اس سے آپ کی دونوں سائٹوں سے بسٹم پریجر کام کر دیا ہے بیئر میں چلتے ہیں بیک سائٹ میں چلتے ہیں بیک سائٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے میز آپ ساتھ گھوم رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک سوٹا بسٹم ہی لے گا جو پریشر جب اس کے پاس پہنچے گا تو دونوں لہگر کو وہ دوسری سائٹ پر دے دے گا اور آپ کی جو ڈرام ہے اس کے ساتھ لگے گی اور آپ کی بریک جو ہے وہ اس طرح کام کرتی ہیں یہ خاص کا ہمارا جو لیکچر بریک سسٹم کا رکھیں بریک سسٹم اس طرح کام کرتی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھے طریقے اس کے سمجھ آئی ہوگی میری اتماع پوسٹوں سے کلارش ہے جو ہمارے چینل کا نہیں ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پر بسانت آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کہ اس کے لوگ بھی اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتھا سکیں اپنا اور اپنے ایک دیت کے لوگوں کا حیاء رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا